جالی خبریں پھیلانے والے خبردار فیک نیوز پر پانچ سال قید کی سزا جنب ناقابل زمانت ہوگا پاکستان الیکٹرونک ایک ترمیمی آرڈیننس آگیا کسی کو بھی استثنہ حاصل نہیں وزیر آسم پر بھی مقدمہ کیا جا سکے گا معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو نتائج کیا ہوں گے وزیر قانون فروغ نسیم کی کراچی میں پریس کانفرنس صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا تمام اسمبلیوں سینٹ اور مقامی حکومتوں کے اتقان انتخابی مہم کے دوران تقارید کر سکیں گے کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر یا منتقب نمائندہ حلقے کا دورہ بھی کر سکے گا حکومت میڈیا اور آپوزیشن کی آواز بند کرنے کی خواہش مند تبدیلی سرکار یاد رکھے یہی کبانین عمران خان این کامپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں پھر نہ کہنا بتایا نہیں مریم نواز کا ٹھویر تحریک آدم اعتماد ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق دن قریب آتے ہیں عمران خان ہمارے اکان پر دباؤں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں پشاور سے فون کوز کرانا بند کریں سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں مریم عارنگزیب کا چیلنج اور سوپر لیگ میں سوپر مقابلے کذافی سٹیڈیم میں کراوٹری کنگز کو پھر شکست کا سامنا کوئی ٹگ لارییٹرز نے میچ دیس رن سے جیت لیا